سلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مکرم جیسا کہ میں اپنے تمام ناظرین کو جو میرے پیشنٹس ہیں ان کو اپنی ویڈیو کے اندر تمام تر بیماریوں کا ایکسپینٹ کرنے کے بعد بس ٹھومیپتک میڈیسن بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے اور وہ مریض جن کا کیس کرانک یا پیچید ہے یا مشکل ہو چکا ہے ان کو وارس اپ نمبر کے ذریعے ان کی مزید رہنمائی کر دیتا ہوں اور ان سے ان کا کیس ڈیٹیل میں سن لیتا ہے جیسا کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو سردیوں کے ساتھ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یا آپ کے گھروں میں چھوٹے بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کورڈ جیسے ہم کامن کورڈ کہتے ہیں اگر میں آسان اردو میں بیان کروں تو اس کو ٹھنڈ لگنا کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹھنڈی ہوایں چلنا شروع ہوتی ہیں تھوڑے سے موسم میں نمی کا تناسو بڑھتا ہے تھوڑی سی نمی بڑھتی ہے تو پھر ٹھنڈ کا تناسو بڑھتا ہے اس کی وجہ سے کورڈ کی جو فیور ہے کورڈ کی جو بیماری ہے وہ سامنے آتی ہے اور اس کو ٹھنڈ لگنے سے جو سب سے زیادہ پیچینا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا اور آخر میں میں ان کی بیسٹ ہومیپدک میڈیسن بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ وائرل انفلمیشن ہوتا ہے آپ کے بونکائٹس ٹیوبز کا یعنی کہ سانس کی نالیوں کے اندر سوزش آ جاتی ہے اس وائرس کی وجہ سے جو اس موسم کے اندر آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو ہے سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت سانس کی تنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پرابلم پیدا ہوتا ہے اپر رسپائر ایٹری ٹریک کے اندر یعنی کہ ناک کے اندر نتھنوں کے اندر ناک سے سانس لینے کے اندر بہت مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگلی جو اس کی علامت ہے وہ ہے نوزل ڈسچارز یعنی ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے بلکل پتلا سفید رنگ کا اور تیزی سے یہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ ڈراب ٹو ڈراب گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یعنی کہ یہ ناک میں رکھتا نہیں ہے ٹھہرتا نہیں ہے اور ناک سے مسلسل گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے ہم نوزل ڈسچارج کرتے ہیں اور پھر جب یہ تھن تھوڑی سی اور زیادہ بیماری اپنا جسم کے اندر پکڑتی ہے تو پھر کنجیشن سٹارڈ ہو جاتا ہے کنجیشن کا مطلب یہ ہے کہ سینہ جکڑ جاتا ہے سینہ بند ہو جاتا ہے سانس لینے میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سینہ میں بلغم جمع ہوا ہے تو یہ تو تین بنیادی علامت میں نے آپ کو بتائیں کہ اپر ریسپاریٹری ٹریک میں مسئلہ ہوتا ہے نوزل ڈسچارج یعنی ناک سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے اور تیسا یہ کنجیشنی تمام تر علامت آپ بہت غور سے سنیں اور یہی ان کی عدویات آپ کو آخر میں بتائیں جائیں گی اسنیزنگ یعنی کہ زکام کے ساتھ جو ہے پھر چھیکیں شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ چھیکیں آتی ہیں خاص طور پر صبح مود ہونے کے بعد اور شام کے وقت جب تھوڑا سا موسم پھنڈا اور زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت چھیکیں آتی ہیں پانی کے استعمال کرنے سے ہی یا اگر ہلکی سی ڈسٹ رو تو وہ بھی بہت زیادہ چھیکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے گلہ دکھنا شروع ہوتا ہے اور یہ وہ سورٹ روڈ ہے جس سے فیور یعنی کہ بخار کی علامت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک کچھ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انفیکٹڈ لوگوں سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتی ہے یعنی کہ سانس کے ذریعہ اگر کوئی کسی کو نزدہ زکام خاصی تھنڈ کا لگا ہوا ہے اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تو بڑی آسانی سے آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ ہے انفیکشیس ڈیزیز ہے اور یہ مطلب کسی کے توق سے ناک کے چھیکنے کی چھیٹوں سے جو اس کے اندر جو چھیٹیں ہیں وہ بھی اگر آپ قریب میں موجود ہیں اور اس بہت جگہ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جس پر وہ ذرات آئے ہوئے تو آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے عموماً اس کی جو زیادہ عام جگہیں پھیلنے کے لیے وہ گھر ہوتا ہے اسکولز ہوتے ہیں یا پھر وہ آفیسز ہوتے ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بیماری آپ تک پہنچ جاتی ہے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے پانی اس قدر زیادہ آتا ہے کہ ناک سے پانی اور آنکھوں کا پانی تقریباً برابر برابر ہی لگتا ہے آنکھیں دھک جاتی ہیں ہلکی سی سوزش آ جاتی ہے آنکھوں میں ہلکی سی سرخی آ جاتی ہے یہ اس کول کی اٹھنڈ کے جو ہے بنیادی علامات میں سے ایک ہے یہ تھوڑا سا زیادہ بڑھتا ہے تو پھر کان میں سیٹیاں بنجھنا شروع ہوتی ہیں کان دھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ناک میں پانی کے ساتھ آنکھوں میں پانی کے ساتھ کان بھی دھکنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے یعنی کہ اپنا اثر زیادہ دکھاتا ہے تو ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی رائٹ سائٹ کی کبھی لیف سائٹ کی اور اس کا سب ساتھ مسئلہ دن میں تو نہیں لیکن جب اس کا پیشنٹ سوتا ہے رات میں تو اس کو اتنی زیادہ ناک کے بلوکیج یعنی کہ بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی نینڈ ڈسٹر ہوتی ہے اور اسے مجبوراً مو سے سانس لینا پڑتا ہے سورت روڈ گلے میں خراش ہوتی ہے جس کے وجہ سے کف خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کانوں میں پریشر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو اس کوڑ کے اندر بتائی گئی ہیں یہ وہ تمام علامات ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ناک بند ہونا ناک سے پانی آنا آنکھوں سے پانی آنا کانوں میں درد ہونا کانوں میں آواز سنائی دینا گلے کا دکھنا اس کے ذریعے بخار ہو جانا اور پھر سائنس کا مسئلہ آ جانا یعنی کہ ناک کی بندش کا مسئلہ کبھی رائ بیماری زیادہ اٹیک کرتی ہے بنسبت بڑو کی کیونکہ ان کا امیون سسٹم ذرا سا سینسٹیف ہوتا ہے تو اس لیے بڑو کو اگر افیکٹڈ ہیں وہ آفے سے بیماری گھر پہ لائے تو پھر بچے وہ تیزی سے افیکٹڈ ہو جاتی ہیں اور وہ بچے جو سکول جا رہے ہیں اس موسم کے اندر تو ایک بچے سے دوسرے بچے میں بہت زیادہ یہ جمز آ جاتے ہیں تو خاص طور پر ماسک استعمال کریں اور جیسے ہی بچے کر رہے ہیں ان کے ہینڈ واش کروائیں ان کے کپڑے چینج کر دیں تو یہ وہ بنیادی پریکوشنز ہیں جس سے کافیت ہے کہ اس بیماری کو رکا جا سکتا ہے اب میں آپ کو تین بہتری نومے پہ دیکھ دوائیاں بتاتا ہوں نمبر ون ہے رسٹاکس اور نمبر ٹو ہے برائینیا اور نمبر تری ہے آرسینک آلبم رسٹاکس برائینیا اور آرسینک آلبم کو آپ نے ٹو ہنڈڈ پاور پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے ایک دوائی کو صبح میں دوسری کو دپہر میں اور تیسری کو شام میں دس کترے آپ نے اس کے اُبلتے ہوئے ایک گھوٹ نیم کرم پانی میں آپ نے استعمال کرنا ہے اُبالنے کے بعد اور اگر یہ مسئلہ زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو دن میں دو دو گھنٹے سے بھی استعمال کرا سکتے ہیں گیپ کے ساتھ پہلی دوسری اور تیسری دوائی کو آپ اس کا استعمال دس دن تک رکھیں اس وقت تک رکھیں جب تک مرض ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ اگر یہ مرض ابتدائی ہے تو ختم ہو جائے گا اب اگر جن کو یہ مرض کرانک ہو چکا یعنی کہ پہچیدہ ہو گیا ایک سال ڈیل سال دو سال سے یہ ہر موسم کے اندر یہ مسئلہ آپ سامنے آ جاتا ہے اور ناک مسلسل بند رہتی ہے ساس میں تنگی رہتی ہے سینہ جھکڑا رہتا ہے تو میرے دیئے گئے وارس اپ نمبر میں مسترابطہ کریں مکمل طور پر اپنا کیس مجھ سے ڈسکس کریں ان کی ساری علماء سننے کے بعد میں ان کو بیس شومی پدک میڈیسن ریکممنٹ کروں گا تاکہ ان کا یہ پہچیدہ پر بانا اور کرانک کیس جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس اہم معلومات کو اور آج کے لئے بہت زیادہ مسئلہ جب بھی سردیاں شروع ہوتی ہیں تینکیو بری مچ فور واشنگ دس ویڈیو